نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے دعا غائبانہ دعا جو کی جائے غائب غائب کے لئے مثلا میں آپ کے لئے غائبانہ دور پر آپ میرے لئے غائبانہ دور پر دعا کرتی یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں قبول ہوں اقرب نبی قبول سب سے زیادہ قبول ہونے والی سب سے زیادہ جلدی پہنچنے والی عرش کو ہلا دینے والی وہی ہے جو ہم اپنے بھانیوں کے لئے جو غائب ہیں جو صد موجود نہ ہو ان کے لئے دعا کرے نماز کے بعد تحجید میں نفع میں دلاوات کے بعد ذکر کے بعد تسبیح کے بعد یہ دعا قبول ہوتی ہے تو تیہ کرنے ہم دوسروں کے لئے دعا کریں گے اللہ ان کے دل میں دعا لے گا وہ ہمارے لئے دعا کریں گے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں نے دکیا کوہ دور پر یا اللہ دعا کیسے قبول ہوتی ہے اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دعا اس کی قبول ہوتی ہے اس زبان سے جو مانگے اس زبان سے جو دعا کریں جس سے کوئی گناہ نہ کیا ہو اہم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایلہ کیا اس کی بتا کیسا ہوسکتا ہے جس کی دعا اگر سے کناہ آپ نے نہیں کیا دوسرے سے دعا کی اپنے دعا قبول ہوتی ہے اور اکراپنے قربون جیسے نبی اکیم صلی اللہ علیہ وسلم موسیٰ دوسری کی زمان سے گناہ آپ نے نہیں کیا وہ جو دعا کرے گا آپ کے لئے وہ قبول ہوگی اس لئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی امت کا سکھانے کے لئے فرمایا یا صحابی رسول حضور کا تربیہ دیا افتاد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی جا رہا ہے یا رسول اللہ میں جا رہا ہوں کیا عمر کرنے فرمایا میرے چھوڑے بھئیہ چھوڑے بھئیہ مجھے دعاوں میں نہ بھولنا نبی کو کیا دورت یہ دعا کے لئے نبی کے محتاج صلی اللہ علیہ وسلم کے دعا کے لئے نہیں مجھے اور آپ کو بتانے کے لئے امت کو سکھانے کے لئے کہ دوسرے سے دعا کروانا یہ قبول ہوتی ہے آئیے ہم پتہ کر لیں یہ قبول دعا کروانی ہے تو دوسرے سے دعا کروایا کریں مجھے دعا کریں